جہان آباد میں بھی اور سمسٹی پر میں شروع ہونے والا ہے اور پھر دیوے انبابو اس میں گاؤں کی بیٹیوں کو پرمکتہ ملے گی جالے کی بھی ملے گی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری سوچ دوسری انباب کو سمجھے آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم چاہتے ہیں ایک گریب بیٹی آگے بڑھے جو ہم بیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو اس سرکار میں تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج تم لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ بھارت کی ودیش منتری ایک مہیلہ ہے سوشمہ سوراج بھارت کی رکشہ منتری ایک مہیلہ ہے مطلعہ سیدہ روان لوگ سباہ کی سپیکر سمترہ تائی ایک مہیلہ ہے نونو منتری موڈی جی مجھے یاد ہے کہ ہریانہ میں کارکرم میں گئے تھے گھونتیا ہوتی تھی انہیں کہا تھا اگر بیٹی نہیں بچاؤ گے تو بہو کہاں سے لاؤ گے یہ ہماری سوچ ہے اور آج جو اتنے کارکرم ہو رہے ہیں بیٹی بچاؤ گے اور دیکھئے موڈی جی کسے کام کرتے ہیں 26 ایوری کیا پریڈ دیکھئے ٹی بی پر دیکھتے ہیں نا آپ کو آج کل ہر سینہ کی ٹکڑی کے آگے اس کو لیڈ کرتی ایک مہیلہ کیپٹن ایک مہیلہ میجر ایک ائرپورٹ کی میجر اب کچھ سال تو کمال ہو گیا تھا جو ہمارے بی ایس ایف کے رائیڈر ہے نا موٹر سائیکل پر موڈی نے کہا ہماری بیٹی سب کرے گی دس دس دیش کے راشتہ دیکھ شاہی کے آسیان کنٹری اور ہی کا ایک ہم لوگ عواق رہ رہے کہ ہماری بی ایس ایف کی بیٹیاں آ رہی ہیں موٹر سائیکل پر کرتب دکھا رہی ہیں اور پوری دنیا دھائے لیں یاد کرو کہ موڈی جی نے ائر فورس میں لڑکیوں لیڈیز پائیلٹ کو فائٹر پلن چلانی کر مدھی دی ہے کہ نئی بیٹیاں چلائیں گی اس طرح سے دیکھ بدلتا ہے ہم بدلنے کی کوشش کتا ہے ہر چھیتر میں چاہے وہ آئی ٹی کا چھیتر ہو یا وہ آرثک وکاس کا چھیتر ہو وہاں ٹیکنالوجی کا چھیتر ہو اب سوچین جی بتا رہے ہیں ہماری سرکار کے آنے کے بعد تیہ ہوئا ہے یہ ویللیس سینٹر ہم بنا رہے ہیں جو بھی میں نے بتایا آجوشمان بھارت دیش پہ لگ بھرک دو سو ویللیس سینٹر بن رہے ہیں تو یہ ایک بار اتنے ڈسٹرک اسٹال کو میڈیکل کالیج کر رہے ہیں تو اتنا ہمارا ہیلس انٹرسٹرکچر ڈیجیٹل بیسٹ ہوگا آپ مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں مار کر رہے ہیں دیش کے لوگوں کو ڈیجیٹل ایلیٹریٹ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے چھے کروڑ گاؤں کے گریم لوگوں کو ہم ڈیجیٹل ایلیٹریٹ کر رہے ہیں بٹن دباؤ ایس ایم ایس کیسے ہوتا ہے ای میل کیسے ہوتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کیسے ہوتا ہے اپنا میسج کیسے دیا جاتا ہے وارٹسائب ایکسچینج کیسے ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم سکھا رہے ہیں اور کبھی کبھی موڈی جن سے بات کرتے ہیں اور اس دن میں بہت بھاوک ہو گیا موڈی جن سے گاؤں میں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں تم لوگوں بھی گاؤں میں بیٹھا ہوئے تو میں انہیں دھورا کلاں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا اکتر پردیشن گازی آباز کے آگئے اور موڈی جی پھوامن سرویس سنٹر کے مادیم سے ان بچوں سے بات کر رہے تھے تو ایک لڑکی آئے اجمیر کے بات پونم سپیرا تو موڈی جن نے کہا تم پونم سپیرا کہاں سر ہمارے ماباپ سپیرا ہے لیکن میں اپنے چمات کی پہلی پڑھنے والی ہوں اور میں ڈیجیٹلی لٹریٹ ہوں تو موڈی جی بھاوک ہو گیا بیٹھا یہ بتاؤ کہ تم دیجی لٹریٹ ہو اس کا کیا پرماان تم دوگی کہا سر میں آپ کو گوگل کر سکتی ہوں میں آپ کو ای میل کر سکتی ہوں میں آپ کو میسے دے سکتی ہوں یہ ہے دیجکل انڈیا کہ ایک سپیرا کی بیٹی بھی آج تشک بن رہی ہے آج میں نے اس لیے بیشتار سے بات بتانے کی کوشش کی دربھنگا بیہار بیہار کا ایک مہتپون کینڈر ہے اور یہاں سے باتیں بچی جاتا ہے بہترین موضی جی کی سرکار بدلاؤ کی سرکار ہے ترانس فارمیٹی دومنٹ اور یہی کارن ہے کہ آج آپ دیکھئے کہ آرتک خیت میں بھارت سب سے آگے ہیں آپ سب جان لیجئے آج دنیا کی سب سے بڑی فاسٹس اکانومی بھارت ہے سب سے دیکھ پونجی نیوش ہوا ہے بھارت میں منوفیکشنگ بھارت میں پڑ رہی ہے اب یہ میں موبائل کی بات کی نا میں دیش کے الیکٹونک آبی منترین موضی نے مجھ سے پوچھا روی شنکر تم اتنے موبائل کی بات پر یاد کرنا کہ ہم موضی جی کے ساڑھے چار سال میں دیش میں اتنا موبائل فون جڑا ہے جتنا اٹلی اور فرانس کی جن سنکھیا ہے کہ آپ جان لیجئے یہ ہم کام کرتے ہیں بنتا کتنا ہے جو ہماری سرکار آئے تھے صرف دو موبائل فیکٹری دی صرف دو ہم معلوم ہے کتنا ہے دو سو اڑھ سٹھ موبائل فیکٹری ہے جو موبائل بناتی ہوں گے تنپرنٹ بناتی ہے لگ بات ساڑھے پانچ لاکھ لوگ کام لگتے ہیں اکثر لوگ ہم سے روجگار کے بارے میں پوچھتے ہیں آج میں کچھ باتیں نہیں بتا منا چاہتا ہوں گریبوں کے لیے ہم لوگوں نے ساڑھے ساڑھے ساڑھ لاکھ کرو روپیاں دیا ہے لگ بات تیرہ کرو روپیاں پھر تھٹھری والے پٹری والے پھر پاتھ والے اس میں ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو پہلی بار لون لیا ہے جو نے لون لیا ہے اس میں ایس سی ایس تیو بیسی کے لوگ ہیں یہ ساڑھے چار کروڑ لوگوں نے آپ نے لیے کام کا افسر ڈھونا کی نہیں ڈھونا آپ نے یہ بتائیے اب میں نے کومن سرویس انٹر کی بات کی اس میں بھالا